باقی یہاں پہ ہم نے ایک فاؤنٹین کا سٹرکچر تو دی ہے اس کو ابھی جلدی سے اس چوپر کو اپنے فاؤنٹین کے اندر رکھتے ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی سراخ نہیں ہے بالکل نیو آلت میں ہے یہاں پہ دوستو آج میں آسمان میں کافی زیادہ ایگلز ہیں اور کچھ کچھ تو کیمرے میں بھی ریکارڈ نہیں ہو پا رہے اتنی دور دور ہیں وہ دیکھیں السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو اس وقت دوپہر کا ٹائم ہے اور کل بلوگ نہیں آبایا کیونکہ میری کافی زیادہ طویعت خراب تھی اور کوشش بھی کی تھی میں نے بلوگ گناہنے کی لیکن مجھ سے ریکارڈ نہیں ہو پا رہا تھا تو اس کے لئے سب سے پہلے معذرت لیکن خیر آج ہمارا بلوگ آگیا ہے ابھی جلدی سے سیٹ اپ اپنے پرندوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی طویعت کیسی ہے کیونکہ کل میں نے آپ کو بلوگ میں بتایا تھا کل کے کہ ہماری ساری مرگوں اور پرندوں کو آنکھوں کا انفیکشن ہوا ہوا ہے تو کافی دریلائی انفیکشن ہے وہ ابھی جلدی سے اپنے سیٹ اپ پر اپنے پرندوں کو دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ جیسی میں سیٹ اپ پہ آتا ہوں سب سے پہلی میری نظر اپنے گبر پہ جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہوا ہوا ہے مجھے نا اس کا سیل کرنے کا دل نہیں کہا رہا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی تیل دیکھیں اس کا سر دیکھیں اس کی گردن دیکھیں پوری کی پوری نا بالوں سے فل ہو گئی ہے اور بہت زیادہ نہیں پیارا ہو گیا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کیلئے کمیٹس پر ماشاءاللہ لازمی لکھنا ہے باقی یہ جو ہمارے سارے باقی پرندے جو تھے جن کو آنکھوں کا انفیکشن ہوا ہوا تھا وہ بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں ہمارے بلیک بینٹم کو بھی آنکھوں کا انفیکشن ہوا تھا بلکہ یہ دیکھیں مرگی کو اب ہو گیا ہے اس کو جلدی سے لاکے ڈروپ ڈال دیتے ہیں باقی ہمارے وائیڈ بینٹم بھی بلکل اوکے ہو گئے ہیں اور ہمارے پیجنز بھی بلکل اوکی ہو گیا کیونکہ مریوں کو تو آگئی تھا تو میں نے سوچا کہ اپنے سارے پیجنز کو بھی ایک ایک ڈروپ ڈال دیتا ہوں تو الحمدللہ کل میں نے اپنے پیجنز کو بھی ایک ایک ڈروپ ڈال دیتے جس سے یہ بہتر ہو گئے تھے ابھی ماشاءاللہ سے دوستو مجھے لگ رہی انہوں نے انڈے تو نہیں دی لیکن مجھے امید ہے بہت جل دے دیں گی کیونکہ پورا کا پورا ان کا ہم نے لوفٹ نکالا تھا جس کی وجہ سے یہ ڈسٹر بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ ضروری تھے کیڑے پڑھ گئے تھے جس کی وجہ سے کیڑے ان کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہوں ماشاءاللہ اس نے انڈا تو نہیں دیا باقی دوستو یہاں پہ ہمارے سارے پرندے بلکل ٹھیک ہیں اور کل میں نے ان کو دانا پانی نہیں کیا کل بھائی نے آکے ہمارے سارے پرندوں کو دانا بنی کیا تھا تو ابھی جلدی سے دوسرے سیٹ اپ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری فنچز اور بجیز نے انڈے بغیرہ تو نہیں دی کیونکہ ایک دن پورا میں ان سے لگ رہا ہوں مجھے بہت زیادہ اداسی تحیل ہو رہی ہے ابھی جلدی سے بجیز نے بھی کوئی انڈے نہیں دی ہے لیکن بجیز بھی بلکل ہوکے ہیں ان کو دانا بھی لگا ہوا ہے اور ان کا اپنا پانی بھی لگا ہوا ہے باقی ہمارے ریبٹس جو کہ مجھے سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں انشاءاللہ دوستو بہت جلدنا ہمنا اور بھی اپنے سیٹ اپ پہ ریبٹس لے کے آئیں گے بہت زیادہ یہ کیوٹ ہوتے ہیں کیٹ کی طرح ہوتے ہیں ماشاءاللہ چلو بھائی چلو ان کا چارہ بھی ہے ان کا پانی بھی ہے ابھی جلدی سے دوستو جب ہم نہ انشاءاللہ دوستو آج نہ شام کو ہم خود دانا پانی کریں گے اپنے پرندوں کو اور ان کو نہ چارہ بھی ڈال دیں گے ان کا فریش پانی بھی ڈال دیں گے باقی ہماری دکس کیسی ہیں اور بیٹس سن لو کیسی ہو ماشاءاللہ یہ بھی دوستو بالکل ٹھیک ہیں لیکن دوستو ان کے لیے مجھے تھوڑا سا دکھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ لکڑی والے کیج میں ہیں لیکن انشاءاللہ بہت جلدنا ان کو میں اس جیل سے ازادی دلوا دوں گا یعنی ان کے باہر کیجز بان رہے ہیں ہمارے ریبٹس کے اور ہماری دکس کے یہاں پہ دوستو اس جگہ پہ ایک شہد کی مکھی گھوم رہی ہے اور یہ جب کٹتی ہے بہت زیادہ درد ہوتی ہے دیکھیں دوستو یہاں پہ ایک شہد کی مکھی ہے جس سے ڈالکے اتنے اتنے بڑے دو بندے اوپر آ چکے ہیں آج دوستو ہمیں شہد کی مکھی نے کافی زیادہ بھگایا لیکن خیر اس وقت ہمارے پرندوں کے دانا پانی کبھی ٹائم ہو چکے ہیں اور ابھی جلدی سے یہاں پہ میں نے دانا بھی ڈال دی ہے پانی بھی ڈال دی ہے اور کھولتے ہیں ابھی اپنی مریوں کو چلو 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 اور دوستو آج میں سوچ رہا ہم اپنی ایک فش کے لیے یہاں پہ پیارا سا فاؤنٹین بنائیں انٹو کی مدد سے یہاں پہ دوستو ہم نے مریوں کے جو برتن ہے اس کو تھوڑا سا یہاں پہ شفٹ کر دی ہے تاکہ ہمارے کام میں یہ بھی نہ ڈریں اور ہمارا کام بھی سکون سے ہو جائے باقی یہاں پہ ہم نے ایک فاؤنٹین کا سٹرکچر تو دی ہے اس کو باقی کیسا لگ رہے ہیں آپ بتاؤ صحیح لگ رہے ہیں ابھی دوستو اس کے اندر شوپر ڈال لیں اور پھر اس کے اندر پانی بھر لیں نہیں یار کافی زیادہ چھوٹا ہے اور یہاں سے ہم نے سیمپل انٹے رکھی ہیں انشاءاللہ بہت جلدہ سیمٹ کی مدد سے بھی بنوالیں گے لیکن ابھی کے لیے فشکون اپنی گزارہ کروانا ہے تو ابھی جلدی سے اس کے اندر شوپر رکھتے ہیں اور اس کے اندر پانی کا انتظام کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ دروازے والا شوپر تو بڑا ہوئے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لیک ہو جائے گا اس کے اندر کافی زیادہ سراخ ہیں یہاں بھی دوستو اس سے کافی زیادہ بڑھانا شوپر میں لے گیا چکا ہوں ابھی جلدی سے اس شوپر کو اپنے فاؤنٹین کے اندر رکھتے ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی سراخ نہیں ہے بلکل نیو آلت میں ہے یہاں دوستو ہم نے کچھ جگاڑ کی ہے اپنا جو فاؤنٹین ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا گردی یہ دکھاؤ یار یہ دیکھیں کافی زیادہ چھوٹا گردی ہے اب یار امید ہے کہ اس کے اندر شوپر ہمارا جو آجے گا ابھی جلدی سے اس کے اندر شوپر بھی ساتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں دوستو ہمارا جو فاؤنٹین ہے وہ رڈی ہو چکے ہیں ابھی یہ کام کرتے ہیں یہاں سے پائپ پکڑتے ہیں اور پائپ کو لگاتے ہیں جی ٹوٹی ہیں جلدی سے یہ ٹوٹی ہون کر دیتے ہیں پانی والی اور یہاں سے بھی تھوڑی دیر میں پانی آجے گا چلے دوستو یہاں پہ ہمارا پانی بھی بھر چک ہے اور یہاں پہ مچھلی بھی آ چکی ہے کیا کر رہے ہیں مچھلی کے ساتھ اے نہیں بھار ایسے نہیں بکڑنا دکھاؤں گا یہاں پہ دوستو یہ دیکھیں کافی زیادہ یہ چھوٹا ٹپ ہے جس کے اندر ابھی تک ہماری مچھلی رہ رہی ہے یہ دیکھیں چلو بھائی جاؤ ابھی دوستو یہاں یہاں تک پانی بھرا جاتا ہے تو یہ اور زیادہ سکون میں آ جاتی لیکن ابھی دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی زیادہ خوش ہے یہاں پر بس اس کا کوئی علاج نکال لیں باقی تو سارا ہمارا جو فاؤنٹین ہے اور اس کے اندر اتنا اتنا تقریباً پانی ہونا چاہیے تھا اس کی وجہ سے یہ سہی طریقے سے جو ہماری مچھلی ہے وہ تیر سکے دوستو اور پانی ڈال کے چک کریں میں نے اپنے بینٹم چکنز کو بھی کھول دی ہے ان کو اپنی ڈائیٹ بھی ڈال دی ہے یہ کھاتے رہیں گے باقی یہاں پہ جو ہمارا فاؤنٹین ہے بلکل رڈی ہو چکے اس کے اندر پانی بھی ڈال گیا ہے اور فش بھی ڈال گیا ہے اور ابھی جلدی سے اس فش کو ڈال دیتے ہیں جی ڈائیٹ ڈائیٹ میں بلکل تھوڑی تھی ڈالتا ہوں کیونکہ یہ کافی زیادہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی فش ہے چلو بھئی یہ لو ڈائیٹ تمہاری چلو بھئی ڈال دیئے میں نے ڈائیٹ ابھی یہ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک خود ہی کھا لے گی باقی اس کے اندر تھوڑا تا زیادہ پانی ہوتا بہتر ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک کافی زیادہ وزن برداشت کر چکی ہے اور اگر پانی ڈالیں گے میرے خیال سے یہ ٹیپ نہ اتر جائے گی باقی اور ڈال کے چیک کر لیتے ہیں کونسی ٹیپ چیک تو کرنے چیک کرنے میں کیا حرج ہے چلو بھی کھول دی ہے یہاں سے میں نے پانی اور اور ڈال کے چیک کرتے ہیں ڈال کے چیک کرنے میں کیا ہے گریب بنا شام کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہمارا فاؤنٹین بھی یہاں پہ بنا پڑا ہوئے اور ہمارے پرندوں میں سے ہماری ڈکس کی باری آگئی ہے ابھی جلدی سے اپنی ڈکس کو بینہ تھوڑی دیرنا فاؤنٹین میں چھوڑ دیتے ہیں یار ان کے بھی تو مزے ہونے چاہیے فاؤنٹین تو ہمارا بنا ہی ہوئے تو ابھی نہیں ڈکس کا بھی تھوڑا سا بھلا کر دیتے ہیں ان کو بینہ باہر کھول دیتے ہیں کافی دیر ہوگی ہیں ان کو ہمارے پانی میں نہیں چھوڑا چلو بھے واقعی دوستو مجھے نہیں تھا پتہ یہ یہاں پہ آئی ہوئی ہیں چلو بھے ادھر جاو ادھر جاو فاؤنٹین میں فاؤنٹین میں چلو 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 مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری نا ڈکس کا بلکل بھی نا فاؤنٹین میں جانے کا موڈ نہیں ہے ان پر ہی چھوڑ دیتے ہیں جانا ہوگا تو چلی جائیں گی کیونکہ میں نے بھی پکڑ کے رکھے ایک دم نا یہ چھپڑ مار کے نا باہر آگی ہے سارا پانی میرے نا مو پہ گری ہے بھاگی یار جلدی سے ان کو نا تھوڑا سا ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فاؤنٹین تو ہمارا بنائی ہوا ہے اور فش بھی نکال کے نا میں نے اس نا ٹینک میں شفٹ کر دی ہے چلو بھئی آجو کبر باہر دانہ پانی کر لو باہر جاگے چلو بھئی باہر آو باہر آو باہر آو چلو 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 ماشاءاللہ دوستو اسے کافی ہاتھ تک نا پر آگئے ہیں پانیلی ہمارے نا گبر نے بھی دانہ پانی کر لی ہے اور اسی ٹائم نا ہم نے اپنی نا ڈکس کو بھی دانہ پانی کروانے کے بعد اندر کر دیا تھا اور ہماری نا ڈکس نے ہمارے پونڈ میں پونڈ کہلیں یا پھر آپ فاؤنٹین کہلیں بنانا تو ہم نے فاؤنٹین تھا اس کے اندر میں نے ایک پمپ بھی لگانا تھا پائپ کے ساتھ آگے پانی وہ دوبارہ اوپر آگے نیچے گرتا اور وہ پورا کا پورا نا ایک پروپر فاؤنٹین بن جاتا ہے لیکن یار یہ نا تھوڑا سا ہمارا نا سین فلوپ ہو گیا ہے اس کے پیچھے انٹے ہم نے رکھنی تھی تین چار جو کہ ہم نے نہیں رکھنی ٹیپ کا سارا فضول دے دیا یار ہم نے اور دوستو یہ پلاسٹیکی جو شیٹ ہے نا تھوڑی سی ہم نے نا بڑی لے کے آنی ہے اور اس کے بعد نا اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں گے اور انشاءاللہ نا اس سے بھی اچھا نا فاؤنٹین بنانے کی کوشش کریں گے باقی یہ دیکھیں فش تو ہماری اس چگہ ہے ابھی جلدی سے اپنے نا مرگے کو بھی اندر کر دیتے ہیں تو دوستو یہی تھی آج کی ماری وڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ماری یہ وڈیو اچھی لگی ہوگی لائک سبسکرائب شیر آپ کیوں نے یار لازمی کرنا کیونکہ بہت زیادہ محنت لگی ہے آج کی وڈیو میں اور تھوڑی تھی میری طویعت بھی خرابتی تو ڈبل محنت لگی ہے ملے گی انشاءاللہ ابھی کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور دوستو یار انشاءاللہ دوستو اس سے بھی بہتر بنانے کی نا فاؤنٹین میں کوشش کروں گا باقی دوستو میں نے سوچا ایک بار نا آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں کہ یہ فاؤنٹین جو ہے نا میں نے ویسے نہیں پڑا رہنے دیا اس کا جو پانی ہے وہ اچھے طریقے سے گرا دی ہے اور اس کو نہ سوکھنے رکھ دی ہے تاکہ یہ جو پانی ہے نا ہمارے جو لینٹر ہے نا یہ جو اوپر ڈالا ہوئے اس کے اندر نہ بلکل بھی نہ جائے